یہ لیس پوچھتی ہے زینب سے ابھی تک سلیم کے طرف سے کوئی فول وغیرہ نہیں آئے زینب کہتی ہے رک جاؤ تھوڑا ہم سلولی آگے بڑھیں گے اب یہ ہاندان کے پاس جاتے ہیں تازیت کے لئے اور مجھے کچھ بات بھی کرنی ہے ان سے ادھر آمیر اور باقی سب نائٹ کلپ جاتے ہیں کوئر کو عثمان نے کہا تھا بس میرا نام لینا کوئر جا کے گارڈ سے کہتا ہے عثمان کارا پینر سیریسلی مطلب بس نام لے لیا اور یہ لوگ سوچنے لگے کہ یہی ہے عثمان کارا پینر ان لوگوں کو اندر بھیجا اور گارڈ نے سب کو آگار کیا کہ عثمان جا رہا ہے اندر اس کی اچھی خاتر کرنا یعنی انہوں نے کبھی عثمان کو دیکھا بھی نہیں ان کو اندر لائے جاتا ہے اچھے سیٹ میں بیٹھایا جاتا ہے مہنگے ڈرنکس اور کھانا دیا جاتا ہے یہ لوگ کوئر سے پوچھتے کہ کیا یہ سب کے لئے ہمیں پے کرنا ہوگا کوئر کہتا ہے کیوں سوچتے ہو عثمان نے کہا ہے نام لے لینا وہی دیکھ لے گا آمیر کہتا ہے اگر ہم لوگ فز گئے تو پے کرنا پڑا تو کوئر کہتا ہے عثمان کا نام لے لیا نا بس پھر لڑکیاں ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں کیونکہ اویسلی ان کو خاتر مل رہے ہیں مطلب یہ لوگ امیر ہیں ان کے پاس آنے لگتی ہیں باقی سب ان کو آنے دیتے ہیں آمیر ان کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر بعد میں آمیر بھی آنے دیتے ہیں آسلان سے جولیا کہتا ہے اگر کومل ہندان کو سب بتا دے تو مشکل ہو جائے گی اگر اسے ہندان اور سلیم کا پتا چلے تو اور مشکل ہو جائے گی لوگن نہیں بتائے گا کومل کو کیونکہ ڈیڈ ہونے کے ناتے یہ بتانا مشکل ہے ہندان پرابلم ہے آسلان کہتا ہے ہندان کو کوئی مرض ہے کیا جولیا کہتا ہے نہیں پر ہاں سلیم کے پاس آنے کے لیے وہ ضرور ہسپیٹل میں خود کا چیک اپ کراتی ہوگی اس کے بارے میں انفرمیشن نکالنا پر سلیم کو پتا نہ چلے توشے آگے کہتا ہے کہ وہ بہت گسے میں ہے بتاتی ہے کہ آمیر نائٹ کلب میں انجوائے کر رہا ہے میرے منہ کرنے کے باوجود اور پھر ادھر سے ہی تصویر بھیجی جا رہا ہے کہ وہ بیڈ پر لیٹا ہے بیمار ہے ان لوگوں کو ہسی آ جاتی ہے جولیا کہتا ہے کیسے پتا چلو دو میں توشے کہتا ہے اس کی دوست وہاں سے تصویریں اسے بھیج رہی تھی اور اس نے اس تصویر میں آمیر کو دیکھ لیا جولیا کہتا ہے وہ تم سے پیار کرتا ہے اور ڈڑتا ہے کھونے سے اس لئے جھوٹ بول رہا ہے کہاں تھا نا کہ اسے ہمارے ٹیم میں کر لو یلدیز ہی اس کو ایسے آئیڈیاز دیکھتی ہے ابھی توشے آسلان کے ساتھ جاتی ہے آمیر کا سامنا کرنے وہاں آمیر کو دیکھ کے کہتا ہے آمیر تم تو بہت بیمار لگ رہے ہو آمیر شکت سادک کہتا ہے ابھی سامنا کر لو ورنہ زندگی پر اس کے گلام رہو گے آمیر ڈڑتے رہے گصہ کر کے کہتا ہے کیا کر رہے ہو تم یہاں توشے کہتا ہے میں نے منع کیا تھا نا یہاں آنے سے کون ہے یہ لڑکیا کوور کہتا ہے میری گرل فرنڈ سے سادک کہتا ہے آمیر کو ہم نے یہاں آنے کے لئے مجبور کیا تھا پھر بھی ٹوشے نہیں مانتی اور گصے میں جانے لگتی ہے آمیر اس کے پیچھے ادھر یلدز اور زینب آئے ہیں ہاندان اور آلیا کے پاس زینب کہتا ہے ہم سب کو بہت دکھ ہے انگین کے جانے سے ہاندان کہتا ہے تمہارے لئے تو خوشی کی بات ہوگی آلیا ہستی ہے یلدز کہتا ہے یہ بیچاری اپنے ہزبن کے لئے دکھی ہے اور تم ہس رہی ہو آلیا کہتا ہے کون سا ہزبن زینب اسے پیار کرتی تھی یلدز کہتا ہے تمہیں تو صرف پیسوں سے مطلب ہے ہاندان کہتا ہے کسے نہیں ہے زینب کہتا ہے مجھے نہیں ہے میں انگین کے پیسے نہیں لوں گی تاکہ تم لوگ مجھ پہ کیچر نہ اچھا لو آلیا کہتا ہے بس زینب کا ایمان ہی رہ گیا تھا اب یلدز کہتا ہے زیادہ بک بک مت کرو ورنہ ہم انگین کے پیسے کھا جائیں گے تم کون ہوتی ہے ایسے بات کرنے والی انگین کی چاچی آلیا کہتا ہے میں نے ہی انگین کو اس مقام تک پہنچایا ہے انگین نے کہا تھا کہ آلیا تم ہمیشہ اسی گھر میں رہنا زینب کہتا ہے ہاں اس کی یہ آخری خواہش رہی ہوگی آلیا کا مو بند ہو جاتا ہے ہاندان کہتا ہے آلیا نے ہی مجھے سمحالہ ایسا وقت پہ یلدز کہتا ہے وہ تو آگے پتا چلے گا جب وہ بمبو کرے گی تمہیں زینب کہتا ہے دیکھو میں انگین کی زیادہ ڈیزرگ نہیں کرتی پر مجھے تھوڑا وقت چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ میرے کچھ پروجیکٹس چل رہے تھے جیسے وہ پارک والا پروجیکٹ ہاندان کہتا ہے تم تھوڑا جلدی سوچ لو کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم نے میرے بھائی کو دھوکا دیا پھر اس کی زیادہ کا عادہ حصہ ڈونیٹ کرنے والی ہو اب اچھا کام کر کے کیا ہوگا زینب کہتا ہے تم کیا جانتی ہو اچھائی کے بارے میں کبھی اچھا کام کیا ہو تم نے آلیا یلدیس سے کہتا ہے تمہیں بھی حالت کی آدھی جہداد مجھے دے دینی چاہیے یلدیس کہتا ہے کس لیے اس لیے کیونکہ تم نے ہمیں الگ کیا تھا ویسے بتا دو ڈوگن میرے پیچھے پڑھا ہے آلیا کہتا ہے ہاں سنا میں نے اسسسٹنٹ بنی پھر رہی ہو یلدیس کہتا ہے اوہ تو پیچھا کر رہی ہو میرا آفس میں جاسوس چھوڑا ہے پھر سب کو ایک ساتھ میسج آتا ہے کہیں اے سے تو نہیں آیا میسج آلیا کہتا ہے مجھے بزنس میسج آیا ہے ہاندیس کہتا ہے لائر سے میسج آیا ہے یلدیس کہتا ہے دو ڈوگن نے شائری بھیجی سمجھ نہیں آ رہی زینب کہتا ہے بکواس بند کرو کپڑوں کی سیل چل رہی ہے اسی کا میسج آیا ہے سب کو ادھر سلیم اور کومل نے سلع کر لیا وہ تو ہم دے کی پا رہے ہیں کومل کہتا ہے ہمارے فیملیز تو ہمارے ریشتے سے خوش نہیں ہوں گے تمہاری موم کو تم نے بتایا میرا سلیم کہتا ہے کیا بتا تھا کہ تمہارا نام کچھ اور ہے کومل غصہ کرتی ہے سلیم کہتا ہے کہ ابھی تک نہیں بتایا کیونکہ وہ لوگ آلریڈ ایک پرابلم میں ہیں دیکھ لیں گے آگے جو ہوگا پر کسی کو ہمارا بتانا مات کوئر کو بھی نہیں کومل کہتا ہے آج سے ہمارے رشتے کی نئی شروعات کرتے ہیں یلدیس ادھر یاد کرتی ہے کہ دوگر نے کتنی بار دوسری عورت کو بیچ میں کھڑا کر دیا تھا کہتا ہے بار بار دھوکہ کھاتی ہو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا ادھر صبح عثمان آلیا کو کال کر کے کہتا ہے سوری آلیا جی میں آپ کو سپانسر نہیں کر پاؤں گا میری مالی حالت خراب ہو گئی مجھے ملک سے باہر جانا ہوگا پر کیا جب میں واپس آؤں گا آپ مجھ سے ملیں گی آلیا سنتے ہی فون کار دیتی ہے اور ٹینشن میں آ جاتی ہے کوئر سے کہتا ہے مسئلہ ہو گیا سلیم زینب کو کال کرتا ہے زینب کہتا ہے ہاں سلیم کیوں نہ آج کھانے پہ چلے سلیم کہتا ہے زینب کل میں نے جو کچھ بھی کہا تھا سب سچ ہے پر ابھی میں کنفیوز ہوں تمہیں میں تکلیف نہیں دینا چاہتا سپیشلی اس کنفیوزن کے اندر تو بالکل نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کہوں زینب حیران کہتا ہے اب کیا کر سکتے میں تمہیں سمجھ دیو سلیم کہتا ہے ماف کر دینا پر تم میرے زندگی کی سب سے اچھی اور آنسٹ انسان ہو پر میرے اندر کی پرابلم ستنی بڑی ہے کہ میں نکل ہی نہیں پا رہا زینب کہتا ہے ٹھیک ہے ہم ایسے تو بات کریں گے ہی نا اپنا خیال رکھنا پھر کال رکھنے کے بعد زینب بھی لائک یہ کیا تھا اصل میں تو جولیا کی وجہ سے زینب بچ گئی سلیم ویسے بھی ایک دن زینب کا دل دکھاتا ہے پہلے ہی اپنا کنفیوزن دکھا کے زینب کو بچا لیا اس لئے کہتا ہے کہ ابھی ابھی بریک اپ کیے ہوئے انسان سے بچ کے رہنا چاہیے اس کو صرف اپنے درد کو ہلکہ کرنے کے لئے کوئی چاہیے ہوتا ہے کام ہو جانے پر ٹاٹا بھائی بھائی وہ یلیس کو بتاتی ہے یلیس کہتا ہے کل ہی تو وہ دل لگانے کی باتیں کر رہا تھا زینب کہتا ہے اب کچھ اور کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ مجھے فلانہ مسئلہ ہے یہ وہ یلیس کہتا ہے یعنی کہہ رہا ہے کہ اس میں پرابلم ہے تمہاری گلتی نہیں ہے سب آدمی ایک جیسے ہوتے ہیں اس کا مسئلہ ضرور کوئی لڑکی ہے کہ یہ کومل تو نہیں زینب کہتا ہے نہیں اس سے تو وہ ناراض ہے میں بہت اپسٹ ہو گئی آپا یلیس کہتا ہے رکو اس سے میں بات کروں گی زینب کہتا ہے نہیں پلیز رہنے دو بات کو بڑھاؤ مت